بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چوبیس دسمبر برو جمعیرات ہم بات کریں گے بڑے اہم کیسز کے حوالے سے ایک تو شریف خاندان اور زرداری خاندان کے خلاف گڑی خدا بخش جلسہ ہونے سے پہلے ایک بڑی اہم ڈیولپنٹ ہوئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے بھی آج سمات ہوئی ہے نواز شریف کے اساس سے منجمید ہو چکے ہیں اور احتساب عدالت لاہور میں بڑی کاروائی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور باقی بھی تین چار اہم کیسز ہیں جو میں مختصرا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے ہم توشہ خانہ ریفرنس کی بات کر لیتے ہیں یہ سید اسغر علی صاحب کی عدالت ہے توشہ خانہ ریفرنس کی سمات وہاں پر چاہ رہی ہے اور جس کے اندر نواز شریف اشتہاری ہو چکے ہیں ان کے اساس اجات وہاں پر منجمید ہو چکے ہیں مریم نواز ایک درخواست لے کر گئی ہوئی ہیں کہ یہ جو مری کے دو محلات ہیں وہ میری ماں کے ہیں وہ نواز شریف کے نہیں ہیں ان کو منجمید نہ کیا جائے اس کے اوپر تیرہ جنوری کو ریپورٹ طلب کی ہوئی ہے جواب طلب کیا ہوئے ہیں نیب سے لیکن جو توشہ خانہ ریفرنس میں باقی بلزمان کے خلاف کاروائی ہے وہ آج عاصف زرداری بھی پیش نہیں ہوئے اور یوسف رضا گلانی پیش نہیں ہوئے ان کی حاضری سے جو استثناء کی درخواستیں وہ فائل کی گئی ہیں لیکن اس میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ دو گواہان عدالت میں پیش ہوئے ہیں اختر سحیل اور ذلفکار علی گوپانگ یہ دو گواہان ہیں جو پیش ہوئے ہیں عدالت میں عدالت نے استفسار کیا فاروق اچنائک صاحب موجود نہیں تھے پچھلی تاریخ پر بھی فاروق اچنائک صاحب کا اور جو آصف زردار جو جج ہیں اسغر علی صاحب ان کی اپس میں کافی گرمہ گرمی ہوئی تھی اور جج اسغر علی صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ کیس کو پروسیڈ نہیں کر سکتے تو آپ اپنے کلائٹ کو بتا دیں وہ نیا وکیل مقرر کر دیں اب ہم صرف اس بریاد پر آپ کے انتظار نہیں کر سکتے کہ آج آپ ہائی کورٹ میں ہیں آج آپ سبریم کورٹ میں بیزی ہیں آج آپ کسی اور عدالت میں ہیں آج آپ نہیں آسکتے تو عدالت اور فاروق اچنائک صاحب کے درمیان گرمہ گرمی ہوئی تھی اور آج کیونکہ کیس کی سمات تھی گواہان عدالت میں موجود تھے تو عدالت میں اس کیس کی جو سمات ہے اور گواہان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں اور یہ وہ معاملہ ہے جس میں آصف زرداری اور یوسف رضا گلانی کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کا جو مستقبل ہے وہ جیل میں ہے کیونکہ انہوں نے جیسے توشہ خانہ ریفرس میں جو توشہ خانہ کی گاڑیوں کو جیسے انہوں نے علل تللوں میں ضائع کیا اور جو سرکار کا خزانہ تھا جو سرکار کی پروپرٹی تھی اس کو اپنے ابو اجداد کی پروپرٹی سمجھ کر جو مس یوس کیا اس کے حوالے سے جو پچھلی تاریخ پر دو گواہ پیش ہوئے تھے اور جو آج گواہ پیش ہوئے ہیں اس کے بعد کوئی چیز بچ نہیں جاتی کہ ان کے خلاف کیس جو ہے وہ ثابت شدہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب فاروق اچنیک سب لڑنے پر آ گئے ہیں اور ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہی تو یہ وہ کیس ہے اس میں آج سمات ہوئی ہے دوسری طرف آج جو کرزہ کمیشن کا معاملہ ہے جو کرزہ کے لیے کمیشن منایا گیا تھا عمران خان کی طرف سے اس کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اور اس میں جو شریف خاندان اور زرداری خاندان نے جب یہ حکمرانی میں تھے انہوں نے جس طریقے سے ملک کو لوٹا نہ صرف انہوں نے بلکہ ان کے بچوں نے بھی خود اور ان کے بچے تو کیا ان کے کتے بھی ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں پر پلتے رہے انہوں نے اپنے کتوں کے لیے بھی کوئی چیز خریدی تو وہ اپنی جیب سے نہیں خریدی انہوں نے جو ان کے پرائیوٹ گھر تھے اس کو بھی انہوں نے اپنا آفس ڈیکلیئر کیا ہوا تھا اور آفس ڈیکلیئر کر کے اس کے اخراجات بھی سرکاری خزانے سے دیے جاتے تھے اس میں جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق مراد صحیح نے یہ رپورٹ جو ہے وہ سامنے لے کر آئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کرزہ کمیشن ہے اس نے یہ بتایا ہے کہ نواز شریف اور شریف خاندان نے چار ذاتی گھر کیمپ آفسز ڈیکلیئر کیے ہوئے تھے کیمپ آفسز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی نیجی سرکاری گھر جو ہے وہ انہوں نے ڈیکلیئر کیا ہوا تھا وہاں پر بھی بیٹھ کر یہ سرکار کے معاملات کو ڈیل کرتے تھے وہاں پر بھی بیٹھ کر انہوں نے اپنا عملہ رکھا ہوا تھا اور یہ معاملات کو دیکھتے تھے اور یہ چار چار جو ان کو سرکاری گھر ملے ہوئے تھے وہ الگ یہ چار ذاتی گھر تھے جن کو کیمپ آفسز ڈیکلیئر کیا ہوا تھا سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی نے ملتان اور لاہور کے ذاتی گھروں کو بھی کیمپ آفسز ڈیکلیئر کیا ہوا تھا اسی طریقے سے جو آصف زرداری ہیں آصف زرداری کا جو اسلام آباد میں گھر تھا گھڑی خدا بخش میں گھر تھا اور کراچی کے گھروں پر بھی قوم کا پیسہ اڑایا جاتا تھا اور اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ کیمپ آفسز ڈیکلیئر کیا ہوا تھے دستاویزات کے مطابق ذاتی گھروں کی سیکیورٹی فینسنگ سڑک انٹرٹینمنٹ بھی عوامی پیسوں سے کی جاتی تھی سابق وزیراعظم نواز شریف نے لندن کے دورے بھی خصوصی تیاروں اور عوام کوئی پیسوں سے کیے دستاویز کے مطابق شریف خاندان کے سیکیورٹی پر دو ہزار سات سو ساٹھ اہلکار تائینات رہے ریوینڈ کی سیکیورٹی پر دو سو کروڑ سے زیادہ کے اخراجات بھی قوم کے خزانے سے ادا کیے گئے پھر یہ ریپورٹ کہتی ہے کہ جو شہباز شریف ہے جو آج کل یہ کہتے ہیں جن کے خلاف جو پنجاب اسمبلی کے جو سیکٹی ہیں وہ بھی بطور گواہ پیش ہو چکے ہیں اور الیکشن کمیشن کے لوگ بھی گواہ پیش ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے تو جو ہے وہ سرکاری گاڑی میں بھی پٹول اپنی جیب سے بھروایا ہے میں نے تو سرکاری گاڑی استعمال نہیں کی میں تو سرکاری گھر استعمال نہیں کرتا تھا جھوٹ آپ دیکھیں اور میں نے اس دن بھی آپ کو جس دن یہ عدالت میں اس نے یہ بیان دیا تھا اس دن بھی میں نے آپ سے کھا تھا کہ نہ صرف ان کی موڈل ڈان کی ریحیش گاہ انہوں نے کیمپ آفیس اور وزیر آلہ آفیس ڈیکلیئر کیا ہوا تھا جو کلب روڈ پر حمزہ شہباز کی ریحیش گاہ ہے وہ بھی انہوں نے کیمپ آفیس ڈیکلیئر کی ہوئی تھی وہاں بھی سارا جو خرچہ ہوتا تھا جو ان کی آیاشی ہوتی تھی وہ قوم کے پیسے اس میں ہوتی تھی تو شہباز شریف نے وزیر آزم کا جہاز پانچ سو ستاون دفعہ اپنے ذاتی استعمال میں جو ہے وہ استعمال کرتے رہے پانچ سو ستاون دفعہ وزیر آزم کا جہاز شہباز شریف استعمال کرتے رہے شہباز شریف نے آٹھ سو کروڑ سیکیورٹی اور کیمپ آفیس پر اڑا دیئے اب آپ اندازہ لگائیں آٹھ سو کروڑ پر صرف سیکیورٹی پر اور کیمپ آفیس پر شہباز شریف نے اڑا ہے جو آج کہتے ہیں ہم نے ڈھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی جو آج کہتے ہیں کہ ہم نے قوم کی خدمت کی ہے ہم نے اتنا عرصہ قوم کو دیا ہے یہ ہے قوم کی خدمت کی ان کے کتے بھی ہمارے پیسوں پر پلتے رہے ہیں اور یہ خود تو انہوں نے کچھ کرنا نہیں تھا آج کل جو آپ کو مریم نواز کی تصاویر نظر آتی ہیں اور وہ بیکری میں جا کر وہاں پر جو ہے وہ شاپنگ کر رہی ہیں آپ ان کی حالت دیکھیں کہ جو انہوں نے سلیپر پینے ہوئے وہ بھی لاکھوں روپے کے ہیں یہ کہاں سے آئے تھے انہوں نے وہ علی امین گنڈرپور نے بات تو ٹھیک کی تھی چاہے ان کا سٹائل ٹھیک نہیں تھا یا وہ بات کو سی کنوے نہیں کر سکے تھے کہ یہ جو اپنے اپنی خوبصورتی کو بنانے کے لیے جو پیسہ لگاتے ہیں کروڑوں روپے وہ بھی قوم کے خزانے سے گیا ہے اور میں حیران ہوں آج ان لوگوں سے جو آج بھی ان کے نعرے لگاتے ہیں اور جو گڑی خدا بخش میں جائیں گے ان کے جلسے میں اور جو وہاں جا کر جیے بھٹو کے نعرے لگائیں گے ستائیس سال کی آسفہ زرداری کے حق میں نعرے لگائے جائیں گے ان لوگوں کے اندر اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ ہمارا خون چوس چوس کر انہوں نے اپنے کتوں کو پالا ہے اور پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم انہی کے ساتھ ہیں اور ہم انہی کا ساتھ دیں گے یہ وہ فیکٹس ہیں جن کو یہ جھٹلا نہیں سکتے اب اگلی بات سنیں اس دستاویز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ رائے ونڈ کی جو سڑک ہے ان کے خلاف ایک ریفرنس تو چاہ رہا ہے رمضان شگر مل میں کے دس کلومیٹر کا نالا انہوں نے پنجاب حکومت کے پیسے پر بنوایا اور مقصد کیا تھا اپنی شگر مل کو فسلیٹیٹ کرنا یہاں پر رائے ونڈ روڈ جو جاتی عمرہ کی طرف جاتا ہے وہ بھی انہوں نے عوام کے پیسے سے بنوایا کیونکہ ان کی گاڑییں وہاں سے آتی جاتی تھیں اور ان کو کوئی تکلیف نہ ہو وہاں بڑا وی اے پی روڈ بنایا گیا انہوں نے سرکاری خزانے سے ساتھ یہ کہا گیا کہ نواز شریف کی نہ اہلی کے بعد بھی رائے ونڈ کا جو خرچہ ہے وہ سارے کا سارا سرکار چلایا کرتی تھی شہر خاکان عباسی اپنے نوکر کو انہوں نے وزیراعظم بنا دیا تھا اور شہر خاکان عباسی کے دور میں جب یہ نہ اہل ہو گئے تھے تو رائے ونڈ قوم کے پیسے سے چلتا رہا اور نواز شریف نے عوام کے چار سو کروڑ روپے سے زیاد اڑائے جب وہ نہ اہل ہو گیا اس کے بعد جو اخراجاتے ہیں وہ چار سو کروڑ روپے ہے چار سو کروڑ روپے سے بھی زائد ہیں یہ ہے ان کی جمہوریت اور یہ اس جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور یہ اس کو بچانا چاہتے ہیں دستا ویس کے مطابقے کے وزیراعظم حاوز کے علاوہ ذاتی گھروں کو کیمپ آفز بنا کر قوم کا پیسہ اڑانا اور ذاتی معاملات میں قوم کے پیسے لگانا اور اپنے معاملات کو دیکھنا یہ سارے کا سارا غیر قانونی ہے اب اس معاملے پر نیب کو جو ہے وہ کاروائی کا حکم دے دیا گیا ہے اب نیب اس معاملے کو دیکھے گا جب ان سے نیب سوال کرے گا کہ آپ نے حکومت کے پیسوں پر اور سرکار کے پیسوں پر یہ سب کچھ کیا ہے تو یہ کہیں گے مرسط سیاس انتقام ہو رہا ہے بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور ہمیں چھڑا نا جائے ہم نے جو کچھ کیا ہے جیسے پیسہ لٹایا ہے جیسے ہم نے ملک کا بیڑا غرق کی ہے ہمیں کوئی پوچھے نہیں اب ایک اور آج معاملہ ہوا رات گئے مریم نواز کی ملاقات ہوتی ہے مولانا فضل الرحمان سے اور وہ بسیکلی مولانا فضل الرحمان نراض تھے آصف زرداری سے اور آصف زرداری ان کو لفٹ نہیں کروا رہے تھے بلاول اور مریم انہوں نے میڈیوکر کرول پلے کرتے ہوئے مریم نے جا کر ترلا ڈالا مولانا فضل الرحمان کا وہ تو پہلے تیار بیٹھے تھے ان کے دھولات ہی آج کل ویسے بڑے خراب ہیں ان کو جا کر کہا کہ آپ آصف زرداری سے بات کر لیں اور وہ آپ کو گڑی خدا بخش دوبارہ دعوت دے دیتے ہیں تاکہ آپ گڑی خدا بخش آئیں میڈیا اس کو بڑا نیگٹیو لے رہا ہے پوری قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ اپوزیشن کا شرازہ بکر گیا ہے پھر آج صبح صویرے آصف زرداری نے مولانا کو فارمیلٹی کے طور پر کال کی ہے اور اب اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ کال کر کے شاید پی ڈی ایم کو بچا لیں گے مجھے نہیں لگتا کہ ان کے یہ پی ڈی ایم بچے گا اور ان کے جو اپنے اپنے مفادات ہیں وہی بچیں گے باقی پی ڈی ایم کوئی بچنے والا نہیں ہے پبلک اکاؤنٹس کومیٹی کا اجلاس ہوا ہے رانہ تنویر جو کہ نیب زدہ ہیں جن کے خلاف نیب کی بھی اور انٹی کرپشن بھی انکواریاں چاہ رہی ہیں انہوں نے آج چیئرمن ایف بی آر کو طلب کیا ہوا تھا اور آج چیئرمن ایف بی آر پیش نہیں ہوئے تو نہ صرف رانہ تنویر خاج آصف بھی اس کومیٹی کا حصہ ہے مشاید حسین سید بھی اس کا حصہ ہے اور باقی بھی میمران ہیں انہوں نے بڑی نرازگی کا اظہار کیا ہے اور دوبارہ ان کو نوٹس چاری کر دیا ہے چیئرمن ایف بی آر کو اب ایف بی آر کا قصور یہ ہے کہ ان کے ٹیکس کے معاملات کو دیکھتے ہیں وہ ان کی ٹیکس چوری پکڑتے ہیں وہ ان کو ٹیکس کے نوٹس بھیجتے ہیں اس گناہ کی وجہ سے چیئرمن ایف بی آر کو انہوں نے طلب کیا ہوا ہے اور اب دوبارہ نوٹس کیا ہے اور آج اس اجلاس میں بڑے غصے کا اور برہمی کا اظہار کیا ہے اس پوری کرپٹ کے عادت نے کہ چیئرمن ایف بی آر کیوں نہیں ہے اب یا تو یہ کو اپنے ٹیکس معاف کروانا چاہتے ان سارے معاملات میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات